اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے زہیر الدین محمد بابر کی سمرکند کو فتح کرنے کی کوششیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سمرکند امیر تیمور کا پایا تخت رہا تھا یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا تھا یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا جہاں پر کئی ممالک سے سمانے تجارت لایا جاتا تھا امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرکند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے لہذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرکند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا ایک سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا سمرکند میں رہتے ہوئے اسے قریباً تین ماہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچازاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے بابر نے فوراں سمرکند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچازاد بھائی نے سمرکند پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرکند چھوڑ دیا مگر ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھوڑ دیا وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا اس نے سمرکند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر ناکام رہا آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرکند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا پندرہ سو میں بابر نے سمرکند کو فتح کر لیا مگر آٹھ ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچازاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا کابل اور کندھار پر بابر کا قبضہ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور کندھار پر اپنی حکومت قائم کریں اس لئے بابر نے پندرہ سو چار میں کابل فتح کیا اور پندرہ سو گیارہ میں شاہ ایران کی مدد سے کندھار فتح کیا اس طرح بابر نے کابل اور کندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر بریسگیر پاکوہند کی طرف بڑھا کابل میں قیام کے دوران بابر نے بریسگیر پاکوہند کا رخ کیا ابتدائی طور پر بابر نے بریسگیر پاکوہند پر یہاں کے جگرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لئے پندرہ سو سولہ سے پندرہ سو چوبیس تک چند چھوٹے حملے کیے اس دور میں بریسگیر پاکوہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لو دی کی حکومت تھی ابراہیم لو دی اپنے ذاتی روئیوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہا تھا اس کے عمرہ اور افسران اس کی سخت مزاجی سے ناراض تھے بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لو دی نے تو ابراہیم لو دی سے تنگ آ کر بابر کو حملہ کرنے کی اجازت دے دی اور اسے اپنی مرد کا یقین بھی دلایا بابر نے دولت خان لو دی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لہور پر حملہ کیا ابراہیم لو دی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے پندرہ سو چوبیس میں لہور پر قبضہ کر لیا دولت خان لو دی کا خیال تھا کہ بابر اسے لہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا مگر بابر نے لہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لو دی کو صرف جلندھر کا علاقہ لیا بابر کے قابل جانے کے بعد دولت خان لو دی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کاروائی کرنے کو کہا مگر اس وقت پنجاب کے قریبا تمام حکمران دولت خان لو دی سے مل چکے تھے ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لو دی کے عمرہ تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیش کش بھی کی بابر قابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مضامت کے سیال کوٹ پہنچ گیا دولت خان لو دی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا لہٰذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی جانب پڑا اسی دوران ابراہیم لو دھی کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا یہ لڑائی اپرل پندرہ سو چھپیس میں لڑی گئی جس میں بابر کو فتح ہوئی دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر یہی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بابر کی پانی پت پر جو حملہ آوری تھی اس کی کامیابی کی وجوہات کیا تھی تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں جی اللہ حافظ